موسیقی وزیر احضب مرد موڈی نے راجدانی دلی میں راشتری یود اسمارک کا کیا افتتا کہا ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقت اور افواج میں سے ہے ایک صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کانپور میں بالا جی مندر میں کیے درشن ویش اپنیا کے اندر میں امارت کو کیا مانون بی این ایز ڈی کالیج کی تقریب میں شہیدوں کو پیش کیا خراجیا کی دکت وزیر اداخلہ راہنیات سنگھ نے اپنے پارلیوانی حلقے میں اس قیمت کے مستفدین کو تقسیم کی ایسیریفیکٹ کہا آخری شکت کو فائدہ پہنچانے اور حضرت افضائی کرنے میں کامیاب رہی حکومت کم مملے میں گنگا کے اہمیت کو سمجھاتے ہوئے لوگوں سے گنگا میں گندگی نہ پھیکنے کے لیے نکر ناٹک اور محسیقی کے توزن سے لوگوں کو کیا جا رہا ہے بیدار ملک کے لیے اپنی جان قربہ کرنے والے بہادر جوانوں کو عزاز دینے کے لیے راشدانی دلی میں بنے راشتری سمر سمارک کا وزیر آزم نرن موڈی نے آج افتتح کیا یہ سمارک آزادی کے بعد سے مختلف جنگوں اور آپریشنز میں شہید ہونے والے پچیس ہزار چار سو باننوے سے زیاد فوجیوں کے عزاز میں تعمیر کرایا گیا ہے اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقہ در افواج میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت میں آج نئی ریت اور نئی نیت سے آگے بڑھا رہا ہے پردھار منتری ڈرین موڈی نے پڑھیا گراج کے دورے کے دوران سوچھ کمبھ سوچھ آبھار کارکرم میں حصہ لیا اس دوران پی ایم موڈی نے کمبھ میلے کے سطفل آئے اوجر میں اہم بھومی کا نبھانے والے سفائی کرمچاریوں سوچھا گرہیوں پولیس کے جوانوں اور ناویکوں کو سوچھ کمبھ سوچھ آبھار پروسکار پردھان کیے اس موقع پر سوچھ سیوہ سممان کوش کی گھوشنا بھی کی گئی اس کوش سے اس کمبھ میلے میں جنہوں نے کام کیا ہے اس کوش سے آپ کے اور آپ کے پریوار کو وشیش پریشتیوں میں مدد سنسطد ہو پائے گی یہ ایک پرکار سے بے سواشیوں کی طرف سے آپ کی سیوہ کے پرتی ایک سنے ہے یہ آبھار ہے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ موڈی نے کمبھ کو دیوے اور بھوے بنانے والے سوائیم سیوکوں اور سرکشا کردیوں کے پرتی آبھار ویقت کیا انہوں نے کہا کہ کمبھ کے آئیوجن نے سبھی کا دھیان اپنیوں کھینچا ہے پچھلی بار میں جب میں ہاں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس بار کا کمبھ آدھیاتم آستھا اور آدھونک تاکی تریویڑی بنے گا آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سبھی نے اپنی تپسیاں سے اس ویچار کو ساکار کیا ہے سیول میں ملے بیس پرائز کا ذکر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ انہیں پروسکار کے طور پر جو ایک دشملو تین شونی کرو روپے کے راشی ملی تھی اسے بھی انہوں نے نمامی گنگے مشن کو سمرکت کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بھیان کے طرح پریاغ راج میں گنگا میں گرنے والے 32 نالے بند کر آئے گئے ہیں پردھان منٹری نے کہا کہ پریاغ راج میں کمب کے لیے پہلی بار ستھائی ویوستہ کی گئی ہے پردھان منٹری موڈی نے ساتھ ہی کہا کہ کمب کے سفل آئیوجن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دیش کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے بہت ہم کو خوشی ہوئی کہ ہمارے دیش کے پردھان منٹی جو ہم لوگوں کو سممان دے دیئے اس کم میں اور جو یہ کم ہم لوگوں نے دیکھا لائپ میں پہلی بار دیکھا عیسیٰ کم ہم نے نہیں دیکھا ناویکوں کو سرچت لے آنا اور لے جانا ہم لوگ ناویکوں کو گائٹ کرتے تھے کہ ان کو سرچت لے جاؤ اور سرچت لے آؤ وزیراعظم نے کانگریس کا بغیر ناملیت افسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا فرسٹ یا کنبہ فرسٹ ملک کی تمام اسکی میں تمام ادارے ایک کنبے کے نام پر ہی بنائے گئے تھے شہیدوں کو وہ عزاز نہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا صدر جمعیہ رامنات کووین نے آج بی این ایس ڈی کالج میں تلویت سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح ملک کے لوگوں کو اپنے فوجیوں کو کھونے کا درد ہے وہی درد ہمیں بھی ہے اس موقع پر انہوں نے کانپور کے شہید کا ذکر کرتے ہوئے ملک کے لیے شہید ہوئے جوانوں کو نمن کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ طویلے وقت کے بعد کئی پرانے چہروں کو دیکھ کر پرانی یادے تازہ ہو گئی ہیں اپنے تعلیمی دور کا ذکر کرتے ہوئے صدر جمعیہ نے کہا کہ ہم اپنی بہن کے گھر رہ کر تعلیم مکمل کر رہے تھے تب ان کے لال املی والے مکان میں بجلی نہیں تھی تو ہم سٹریٹ لائٹ پہ جا کر پڑھائی کر لیتے تھے گرمی کی دنوں میں نالا پار کر کے برجیند سوروپ پارک آ جاتے تھے جہاں پڑھائی کر لیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی تعلیم کے وقت آگے بیٹھنے سے بچتے تھے ایک دھیان پدھتی پرسو قرآنی جس کا پرادو بہو بہوان بودھ کے ٹارکال میں ہوا انہوں نے سوہم اس کو ٹیسٹیڈ اور ٹرائیڈ کا لگ بگ پچیس سو چھبیس سو برس پہلے وہ کتھی آج بھی چل رہی ہے اس جہاں پدھتی پہ جو پرمک جن کو آپ سب لوگ بھی مانتے ہیں پرمک پردیتا بے پسنا چاہے سبت نارانٹ ہوئے چونکہ میں اس پدھتی سے جھوڑا لیکنگ اٹھارہ برس پہلے آکرسن ہے پدھتی بہت اچھی ہے بھارت کی جو انہیں دھیان پدھتیاں ہیں ان میں سے ایک ہے اس سے قبل صدر جمہوریہ نے ڈی اے وی کالج کی ست سالہ تقریب میں شرکت کی اور سابق وزیر اعظم اٹھل بہاری واجبے کے مجسم کی نقاب کشائی کرتے ہوئے تعلیم کے شعبے میں ڈی اے وی کالج کی ستائش کی صدر جمہوریہ نے اس موقع پر اپنے ساتذہ کی عزت افضائی کرتے ہوئے کانپور کی تاریخی اہمیت کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ نانا جی چندر شکر آزاد گنیش شنکر ودیارتی اور دین دیال اپاد ہے اس سرزمین سے جڑے رہے ہیں کانپور پہنچے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے رومہ سلیم پور میں صدر شریبالا جی مندر کے درشن کیے یہ زلہ کا صدر مندر ہے جہاں لوگوں کو مرادے پوری ہوتی ہیں اس کے بعد صدر جمہوریہ نے دھام کلیان وپشنیا کے اندر کی عمارت کو مانون کیا اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ وپشنہ دھیان سسٹم بنیادی اور روایت کا دھیان سسٹم ہے اس میں ایک دھیان سسٹم کا جنم بھگوان بودھ کے دور میں ہوا یہ سسٹم آج بھی لوگوں کی جانب اپنایا جا رہا ہے کانپور میں گنگا جی کے کنارے دلکش بحول میں اس آشرم میں دھیان سسٹم سے جڑنے کی لوگوں سے اپیل بھی کالیش کے کھاتی پرابت پورو سکھکوں ایوان پورو ویدیارتیوں کی سوچی بہت لمبی بھی ہے اور پرباو سالی ہے ان میں سے کچھ مان بھاؤں کے ناموں سے ہی پوری پرمپرہ کی جھلک مل جاتی ہے ڈاکر منصی راند شرما شوم انہی میں سے ایک تھے چندر سکھراجات بھگت سنگھ سالک رامسک اور شوور ورما جیسے سوادینتا سینانیوں کو اس کالیش کے سکھکوں کا بھی سیوگ ملتا رہا ہے ایسے گوڑوشالی اپیاس والے اس کالیش سے مجھے بھی سکھا پرابت کرنے کا حصہ ملا پھر یہ ویدیارتیوں آج کا سمیں ٹیکنولوجی کا سمیں اور آنے والا سمیں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کا ہوگا آپ لوگوں کو نئے پرکار کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہے ایسی استطیق میں اپنے اجوال بھوشت کے لیے آپ کو نئے دور کے نئے سادھنوں کا اوبیوگ کرنا ہوگا ایک دردناک آتن کی گھٹنا میں ہمارے دیش کے بہدر جوانوں کی سہادت سے پورا دیش آج گہری پگرا میں ہے اتر پردیش اور کانپور بھی اس دکھ میں سہ بھاگی ہے اس حملے میں اپنا پڑوسی جلا کانپور دے ہاتھ وہاں کے ایسی شیام بابو بھی سہید ہوئے میری سمبے رنائے ان سبھی سہید جوانوں کے پریباروں کے ساتھ ہے اور میں پورے راست کی اور سے ان کی سہادت کو نمن کرتا ہوں بین ایس ڈی کالج نے ملکوں کو کئی اہم شخصیات دی ہیں اس میں موجودہ صدر جمہوریہ رامنات کووین بھی ہیں جنہوں نے اس کالج میں تعلیم حاصل کی ہے تعلیم دنیا کے مسائل کا حل اسی شعبے میں کام کر رہی عظیم شخصیتوں کو مل کر رہا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو صرف نساب تک ہی محدود نہ کریں بلکہ حکومت کی جانب سے چلائی جاری اس کیموں کے ساتھ چل کر سماج اور ملک مفاد کے لیے بھی راغب کنا چاہیے جیون کی پرتیک چھتر میں اس سنسطہ نے انیک بیبوتیوں کو دیا ہے اور ان بیبوتیوں میں اس دیش کے سروچ سمجھ دانیک پت پر بیراجوان ورطمان کے دیش کے مہامہین راستفتی جی بھی ایک ہیں سوافائی کروپ سے ہم سب ان کا اس اوسر پر حردے سے ابینندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں سکسا جگت سے جڑی ہوئی سمسیائیں اور چنوٹیاں اکثر ہم سب کو بشلت کر دیتی ہیں لیکن میرا اے ماننا ہے کہ ورطمان کی ان چنوٹیوں کا سمادھان سکسا جگت سے جڑی ہوئے مہانبھاؤں کو مل کر کے کرنا ہوگا اگر ہم ایک چھاتر چھاترہ کو سماج کی ورطمان چنوٹیوں سے جوجنے کے لئے تیار نہ کر پائیں اور اس میں اس کو پلان کا راستہ کر ہم بتاتے ہیں تو جو پونی اچھتی سماج کی سمبھاوی تہہ اسے کوئی بچا نہیں سکتا اور اس لئے ورطمان کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے سکسا جگت سے 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 ابھی تو اس چھاتر چھاترہ کو کیول سرکاری نوکری تقسیمت نہ کروا کر کے اسے سوالنبن کی اور بھی پریزید کر سکیں وزیراعظم نرین مودی نے کمہ ملے کی کامیاب انقاد میں اہم کردانے بھانے والے صفائی اہلکاروں رہائبکاروں پولیس کے جوانوں اور مللہوں کو بھی سوچ کمب سوچ آبھار انعامہ تقسیم کیے اس موقع پر سوچ سیوہ سمان ڈیجیٹل فنڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا پدھار منتری نرین مودی نے پڑی آگراج کے دورے کے دوران سوچ کمب سوچ آبھار کارکرم میں حصہ لیا اس دوران پی اے مودی نے کمب میلے کے سطفل آئے اوجر میں اہم بھومی کا نبھانے والے صفائی کرمچاریوں سوچھا گرہیوں پولیس کے جوانوں اور ناویکوں کو سوچ کمب سوچ آبھار بروسکار پردان کی اس موقع پر مدد سونستید ہو پائے گی یہ یہ پرکار سے بے سواشیوں کی طرف سے آپ کی سیوہ کے پرتی ایک سنے ہے یہ آبھار ہے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے پی اے مودی نے کمب کو دیوے اور بھوے بنانے بالے سوائن سیوکوں اور سرکشا کردیوں کے پرتی آبھار ویقت کیا انہوں نے کہا کہ کمب کے آیوجن نے سبھی کا دھیان اپنیوں کھینچا ہے پچھلی بار میں جب میں ہاں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس بار کا کم آدھیاتم آستھا اور آدھونک تاکی تریویڑی بنے گا آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سبھی نے اپنی تپسیاں سے اس ویچار کو ساکار کیا ہے سیول میں ملے 20 پرائز کا ذکر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ انہیں پروسکار کے طور پر جو 1.30 کروڑ روپائی کے راشی ملی تھی اسے بھی انہوں نے نمامی گنگے مشن کو سمرپت کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بھیان کے تحت پریاغ راج میں گنگا میں گرنے والے 32 نالے بند کر آئے گئے ہیں پردھان منٹری نے کہا کہ پریاغ راج میں کمب کے لیے پہلی بار ستھائی ویوستہ کی گئی ہے پردھان منٹری موڈی نے ساتھ ہی کہا کہ کمب کے سفل آئیوجن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دیش کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے بہت ہم کو خوشی ہوئی کہ ہمارے دیش کے پردھان منٹی جو ہم لوگوں کو سممان دے دیئے اس کم میں اور جو یہ کم ہم لوگوں نے دیکھا لائب میں پہلی بار دیکھا ایسا کم ہم نے نہیں دیکھا ناممکن کو سرچھت لے آنا اور لے جانا ہم لوگ ناممکن کو گائٹ کرتے تھے کہ ان کو سرچھت لے جاؤ اور سرچھت لے آو بھاگوان رام کی نگری ایودھیا میں بھی آج دھرمہ چارے انہیں چھوچوت کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے صفائی اہلکاروں کو ویاس گدی پر بیٹھا کر ہون پوجن کیا رام مندر کی تعمیر آرہی دوشباری دوشباری کو لے کر تفسوی جھامنی کے پیٹھا دیشور سوامی پرامہنس نے صفائی اہلکاروں کو ویاس گدی پر بیٹھا کر پراشکتی مہا یگے کا انقاد کیا وزیراعظم کے پریاغ میں صفائی اہلکاروں کے پیر دھونے کے بعد جس طرح کا محول سماج میں دکھائی پڑا رہا ہے یہ اس کی ایک جھلت ہے اس میں قبر رام لیلا مندر کے خاص پوجاری نے کہا کہ بھاگوان رام نے جس طرح سے کول بھیلوں کو ساتھ لے کر راون کی لنکا پر فتح حاصل کی تھی اسی طرح ان صفائی اہلکاروں کو ساتھ لے کر رام کی اہلکار کی تعمیر کا خواب مکمل ہوگا مندر کے نرمان کے لیے جو کل 26 تاریخ ہے اس کے لیے انہوں نے مہراجی نے یگے کیا ہے اور ہم صفائی گرمیوں کو ساتھ میں رکھے اسی یگے کو پھوڑ گیا ہے کہ کل جو مندر کے لیے فیصلہ دینا ہے 26 تاریخ وہ مندر کے پچھ میں ہی جائے دیکھیں ایسا ہے کہ آج جو ہے یہ پرا سکتی مہا یک جی کائیوجن جو ہم نے بیدک پرمپرہ سے اور سفائی کرمیوں کے آچاریت میں بشو کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ سفائی کرمی منتر بولیں آج سری رام جائے رام جائے جائے رام یہ رکبیت میں لکھا ہے بیجائے منتر ہے تو یہ بیجائے منتر کا سفائی کرمیوں میں ہم نے تین کا چین کیا ایک مہیلا کے پرتنیدھی کے روپ میں ایک جو ہے جو دیش کے کندھار ایک بچے کے پرتنیدھی کے روپ میں ایک نویوبک کے پرتنیدھی کے روپ میں تین سفائی کرمیوں کے اس میں ہم نے جو ہے یہاں چین کر کے اور ان کی آچاریت تمہیں یہ پرا سکتی مہا یک جو سمپن ہوا امانی اچتام نیال ہے جو ہے اس کا نشطر روپ سے اس بار نیڑا ایک موڑ تک پہنچے گا جو ہمارے چیف جیسٹیس ہیں وہ جن بھامناوں کا عادر کرتے ہوئے بھارتی سنسکرتی کی مریادہ دیکھتے ہوئے اور لوگ تنتر کی مریادہ کی رکشہ کرتے ہوئے نشطر روپ سے نسپکش ہو کر کے ججمنٹ دیں گے اور رام سے ہی راشت ہے بھگوان رام سے ہی ہماری بھارتی سنسکرتی ہے وزیراعظم نے رید موڈی کے علاقلے سے سبھی گاؤں میں بجلی پہنچانے کی مہمیں غازی پر کے سب سے آخری گاؤں میں بھی بجلی پہنچ گئی ہے یہ کافی پسپاندہ گاؤں ہیں جہاں کل بی جے پی کے قومی صدر عمیت شاہ آبی راستے سے گورہٹ گاؤں پہنچ کر کمل جوتی پرگرام کی شروعات کریں گے آزادی کے ستر سال بعد یہ گاؤں روشن ہوا ہے تین طرف ندیوں سے گھرے اس گاؤں میں بنیادی سہولیات کو بھلے ہی کمی ہو لیکن بجلی کے پہنچنے سے لوگوں میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے بہت خوشی کی بات ہے آزادی کے بعد ستر سال سو جو گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پہلی بار سو بھاگ یوجنا کے اندرگت پڑھار منتری جی نے جو یوجنا شروع کیا تھا اس کا اندرگت اس گاؤں میں بجلی ملی ہے لوگوں کے اندر بہت ہر سو خوشی اور لاس ہے کل اس کا کارکرام کا پورا ہے امیسا جی پہ اور اممودی جی پہ جاتا ہے ہمارے ہاں پہ بھاچپا کے راکٹی ادھیکچ مانی سری امیت ساہ جی کا پدارپن ہو رہا ہے جس سے ہم سارے گاؤں والوں کو بہت ہی گروہ محسوس ہو رہا ہے اور امیت ساہ جی جو ہے گاؤں میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کی بیچ میں آ رہے ہیں اور اس بات کو سن کر کے ہم سارے گاؤں والے اتی پرسند ہیں لکھنوں میں وزیر داخلہ رائج نیاز سنگھ نے پیشڑا برگ سامیلن میں کہا کہ بودی حکومت کئی ایسے کام کر رہی ہے جس کے نافذ ہونے سے ملک کے عوام کا بھلا ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ان اسکیموں کا خلاصہ نہیں کر سکتے لیکن اگر دوزار انیس میں انڈیا کے حکومت بنتی ہے تو وہ کام لوگوں کو نظر آئیں گے پیشڑے برگ کا ہو انسوچید برگ کا ہو اتوا کسی بھی قریب کا دی کوئی بیٹا ہو یعنی وہ کام کرنا چاہتا ہے اسے کام کرنے کا اوسر پرابت ہونا چاہیے لیکن سب کو سرکاری نوکری نہیں دی جا سکتی ہے اس لئے مدرہ یوجنا کے انترگت سرکار نے انہیں کردی مہیا کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور کردی جو دیا جائے گا تو کچھ بھی آپ کو شکیوٹی نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی اپنا پندھت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس پرکار کی ویوستہ پر ہی سرکار نے کیے ایسے کئی قدم یعنی میں چرچہ کروں تو سرس موچ یہ گھنٹوں کا سبے لگ جائے جو کہ ہماری سرکار نے اٹھایا ہے اور میں آگے یہ بھی بتلا کر جاگا چاہتا ہوں بہنوں بھائیو ہم لوگوں نے کچھ اور سوچا ہے کچھ اور سوچا ہے جس کی یہاں پر چرچہ نہیں کروں گا اب اگلی بار سرکار بنے گی تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی تک آپ نے اتنا دیکھا بھی آگے ابھی اور آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں وزیر الداخوار آئید نیاز سنگھ نے اپنے پالا منی حلق لکنوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسی جہنتی پر مستفدین کو کئی اسکیموں کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے موجودہ وقت میں سب سے نچلے پائدان پر کھڑے شخص کو اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے لکنوں کی ترقیق کے لیے ہم نے کافی کام کرنے کی کوشش کی ہے کئی اسکیموں کے سیٹیفیکٹ تقسیم کرتے ہوئے وزیر الداخرہ نے کہا کہ میں ملک کے کمزور لوگوں کو اسکیموں کا فائدہ پہنچا کر خوش ہوں یہ صرف موڈی حکومت میں ہی ہو سکتا ہے کہ صفائی اہلکاروں کے پیر دھوئے جائیں اور وزیر اعظم یہ کام خود کریں جو بھی جو بھی جو بھی آپ سب کو پڑھا کیے تکیت آدمہ چوار پر دو چار پانچ چھے آٹھ لوگوں کو دی لئی ہے لیکن اس کا لام اس سے چکتے یعنی جو آپ اچھی تھے اس کا لام کا لام سکتا کرنے کے لیے سارے لوگوں کو یہ لام مہیا کرائے کرائے جائے گا صفائی کے تخلیق کار کہلانے والے صدگارگے کی جہنتی امبیٹکر نگر زلہ ہیٹکوارٹر واقعے امبیٹکر مجسمے کے پاس منائی گئی اس موقع پر پرگرام کے اورگنائزر جگن ناکھ و نوجوہ نے کہا کہ صدگارگے جی نے تعلیم اور صفائی کے لیے سماج کو بیدار کرنے کے لیے تشیر کی ان کے بناہ ہوئے راستے پر آگے بڑھ کر ہم ترقی کی جانب گامزن ہو رہے ہیں اس موقع پر مقررین نے بتایا ہے کہ انہوں نے سماج کو تعلیم یافتہ برانے کے لیے ایک مہین چلائی اور صفائی پر خصوصی توجہ دی سماج کو صفائی پر ان سبھی چیزوں کو بار بار وہ جگہ جگہ پر جا کر کے پرچائد کیے آج انہیں کی دین ہے کہ ہم لوگ ماننے راستی سندگارگے بابا کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے اپنے بکاس کو آگے بڑھانے کا کاج کر رہے ہیں سماج کو سچھت بنانے کے لیے انہوں نے ایک ابھیان چلایا اور گریب جنتہ کو سچھت بنایا اور صفائی پر بسے دھیان دیا پردار منطری کسان سمان ندھی یوجنہ کے مصطفیت کسانوں کے ایکاؤنٹس میں پہلی قسط دو ہزار روپے پہنچنے کے بعد کسانوں میں ایک الگ طرق طرح کی خوشی نظر آئی قنو جلے کے کسانوں کا کہنا تھا کہ ایک سبز انقلاب کی کئی سال قبل آیا تھا اب موڈی حکومت میں دوسرا سبز انقلاب آئے گا انہوں نے بتایا ہے کہ موڈی حکومت کی جانب سے کسانوں کو سال میں چھ ہزار روپے دینے سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس رقم سے کسان کھات بیج وغیرہ خرید کر اپنی پیداوار کو اور بڑھا سکیں گے ساتھی کسانوں کی آمدنی کے دوگنا ہونے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا دوسری عرید کرانتی آنے والی ہے جو کسانوں کے خاتوں میں ڈائریکٹ دو دو ہزار روپے کی راستی سرکار نے دی ہے تھوٹے کسانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوئے جو اس میں کوئی خات بیج اور کوئی بھی کھیتی سے جڑے ہوئے اس میں مدد ملے گی پردان منطری کسان سمان نے دھی یوجنا میں شاشن سے نردیش پرابت ہونے کے پرشاہد ہم لوگوں نے یودہستر پرکار کیا لگ بھگ ایک لاکھ پیتالیس ہزار کسانوں کا ڈیٹا منگوا کر اس کو پورٹل پر فیڈ کر آیا سنتی حلقے سے دور بلرامپور زراد پر مبنی زلہ ہے یہاں پچھتر فیزد آبادی کی زندگی زراد پر مبنی ہے ایسے میں کسان سمان یوجنا کا فائدہ کسانوں کو ملنے سے ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے زلے میں دو لاکھ چھینوے ہزار کسانوں کے مقابلے اب تک ایک لاکھ چوہتر ہزار کسانوں کی تصدیق کی جا چکی ہے جس میں چوون ہزار چار سو کسانوں کو پردان منطری کسان سمان نے دھی کی پہلی قص دو ہزار روپے بھیجی گئی ہے پردان منطری یوجنا جو دو ہزار روپے ہمار لوگن کا آبا ہے کسان بیا خات بیج پانی ہر سبجہ پردان منطری ہمکو دیئے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور بہت پریوار ہمارا خوشی رہی کھیتی کئی نائی پاور رہے ہیں کھیتی اب بڑھیا ہوئی دھنگ سے ہوئی یہ لئے ہم لوگ بہت خوش ہیں موڈی سرکار نے ہم کو دیا ہے ہم مہا جنوں سے بہت خوش تھے مہا جن سے ہم مکتی مل گیا ہم کو اب ہم کو کسی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا ہم کو سرکار دے رہی ہے اسی کے حساب سے ہم اپنا کھیچی کریں گے پیدا کریں گے سرکار کو دیں گے جنتہ جلائیں گے اور سوہم جیئیں گے من کا سجا آبھاری رہوں گا جو دو ہزار روپے پردان منطری موڈی سرکار نے بھیجی ہے اسے اپنا کھات بیٹ پانی سجا روزے کر سکیں گے میں کسی کے آگے ہاتھ نے پھلانے پڑے گیا جو بیاد پر روپے لے کر کھیتی میں لگانا پڑتا تو بیاد مکت ہو گئے ہم امیٹھی میں غریبوں کے لیے آیشپان بھارت جوجہ انعام ثابت ہو رہی ہے زلے کے شاہباز پر گاؤں کے رہنے والے راجو گپتہ کا حادثے کے دوران ہاتھ ٹوٹ گیا تھا یہ اس طرح کے غریب کنبے سے ہیں جو کہ محنت اور مزوری کر کے اپنا اور اپنے کنبے کا گزارہ کرتے ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ اپنا علاج کرا سکیں لیکن ان کو آیشپان بھارت یوجنا کے بارے میں معلومات تھی جس کے تحت انہوں نے آیشپان یوجنا کا کارڈ لے کر اسپتال پہنچے جہاں پر ان کے ہاتھ کی ہڈی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی اور آپریشن کے تحت ان کے ہاتھ پہ روڈ ڈال کر آپریشن مفت میں ہوا اس بات کو لے کر خود راجو گپتہ بہت خوش ہے کہ ان کا علاج مفت میں ہو گیا ان کی ماں نے بتایا ہے کہ یہ یوجنا نہ ہوتی تو آپریشن ہونا بہت ہی مشکل تھا راجو کے پڑوسی نے بتایا ہے کہ ان کی مالی حالت بہت ہی خراب ہے اور کمانے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس اسکیم کے تحت ان کا علاج مفت میں ہو گیا ہے سہجوگ مل گیا مہدی جی کا تو علاج ہو گیا اور مدد بھی مل رہی ہے ان کے ہم سنجھا کی پتہ پائے کہ اپرے ایسی ڈنٹ ہوئی گیا تو مہدی طرف سے کارٹ بنا ہے ان کے کارٹ لائکے پھر دوڑی گئے اسپطال تو ہم پھری بھاوہ دوائی ان کے پریشن پریشن بھاوہ ہاں یہی اکیلے کمویاں ہیں بھاوہ پانچ ساتھ پرانے کھارچہ کھائی پیئے کہ اب کھا کری اب کئی سے ہوئے کئی سے نہیں ہے سوچ بیچار کے گئے لائکے نہیں کئی پائے تو سرکار کی ہی گاؤں کے بھگل کے گپتہ جی ہیں ان کی آرچی کی استثیتی بہت زیادہ خراب تھی ایک دن اچانک سام کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے پاس آئے ہمیں جانکاری تھی آئیس ہمان بھارتی یو جنہ کی تو اس کے تحت ان کا پورا علاج ہوا اور وہاں جا کے میں پردھان منطری جی کا بھار بیکت کرتا ہوں کہ یہ ابیسو کی سب سے بڑی یوجنہ انہوں نے لانچ کیا ہے ہمارے ہاں تین چار بیکتی جو ایسے ہیں اسی یوجنہ سے لا بھانگی تھوئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کچھ کم کے سمچار پریاغ راج کموں میں گنگا کی صفائی کے لیے نکہ ناٹک اور موسیقی کا توسط سے لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے گنگا کی صفائی کے لیے لوگوں سے اپیر کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی گندگی گنگا میں نہ ڈالے اور نہ ہی جزد خاکی کو گنگا میں سرائیا جائے اور نہ ہی مورتیوں کو گنگا میں وسرجت کیا جائے گنگا ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور گنگا میں رہنے والے جانوروں کو ان کی قدرتی زندگی جینے کا موقع ملے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب گنگا صاف رہے یہ نمامی گنگے کے بارے میں کچھ بتاؤ گے جو ہمارے تیر تیارتری یہاں پر گنگا سنان کے لیے آتے ہیں گنگا کا پانی دوشیت ہو رہا ہے گنگا میں پردوسر بڑھ رہا ہے تیرت راج پریاغ راج کو ممیلے میں ملک کی سقاوت کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ارونچر پردیش کا ریکم پانڈا لوک نردتے شمالی وسطی حلقے اریل چلو من گنگا جمنا تیرت منچ پر پیش کیا گیا ہے یہ رقص دیوی دیوتاوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہی منچ پر منی ویشنوی فرقے کے لوگوں نے لالی ایراوہ لوک نردتے پیش کیے یہ بسند کے موسم کی آمد کی خوشی میں اپنے دیوی دیوتاوں سے پرارتہ کرتے کی ہماری سغاوت اور پوری دنیا کی خوشحالی رہے موسیقی قبیر اعظم نے رید مودی نے رائدانی ڈلی میں راشتری اس مارک کا کیا افتتاہ کہا ہماری فوش دنیا کی سب سے طاقتور افواج میں ہے ایک صدر جبنریہ رامنات کووین نے کانپور میں بالا جی مندر میں کیے درشن ویپشنیا کیندر میں امارت کو کیا مانون بی این ایز ڈی کالج کی تقریب میں شہیدوں کو پیش کیا خراج عقیدت وزیر داخلہ رائدانی ڈی سنگھ نے اپنے پالامنی حلقے میں اسکیموں کے مستفدین کو تقسیم کے سریفیکٹ کہا آخری شخص کو فائدہ پہنچانے اور عزت افضائی کرنے میں کامیاب رہی ہے حکومت اور کم ملے میں گنگا کے اہمیت کو سمجھاتے ہوئے لوگوں سے گنگا میں گندگی نہ پھیکنے کے لیے نکڑ ناٹک اور موسیقی کے توسط سے لوگوں کو کیا جا رہا ہے بیدار اس کے ساتھ خبروں کا سسلہ یہیں پر ختم ہوں گا شباہت حسین کو دیجئے اجازت شبا خیر موسیقی